ہاں تو دوستو شاندار جیت کے بعد ٹیم انڈیا کو ملی تین بڑی خوش خبریاں تو وہی پر پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیم بڑی مشکل میں سواگت ہے دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چنل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹی ونٹی ورلڈ کپ کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے میں ٹیم انڈیا نے شاندار پردشن کرتے ہوئے ایتیہاسک جیت حاصل کر لی جی ہاں دوستو جیت کے ساتھ ہی ٹیم انڈیا کو اب کونسی تین بڑی خوش خبریاں مل چکی ہیں تو وہی پر پاکستان کی مشکلیں بھی کیوں بڑی ہیں پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے بہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے شاندار جیت پر خوش ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہاں تو دوستو بھارت اور آسٹلیا کے بیچ آج دوسرا وارمیپ پوکابلہ کھیلا گیا اس میچ میں ٹیم انڈیا نے شاندار پیدشن کرتے ہوئے آسٹلیا کو بری طرح سے ہرائیا اس میچ میں آسٹلائی ٹیم کے کپتان ایرن فنچ نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر بھارتی ٹیم کو پہلے گین بازی کرنے کا نیوتا دیا اب دوستو ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے اتری آسٹلائی ٹیم کی شروعات کافی خراب رہی سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر ماتر ایک رن بنا کر آشوین کی گین پر چلتے بنے اس کے بعد ایک بار پھر سے آشوین نے میچل مارش کو بینہ کھاتا کھولے ہی پویلین لوٹا دیا اس کے بعد پھر کپتان ایرن فنچ آٹ رن بنا کر پویلین لوٹ گئے اس کے بعد سٹیو سمیت اور میکسویل نے آسٹلیا کے پاری کو سنبھالا جہاں گلین میکسویل نے ٹوفانی بلے بازی کرتے ہوئے سنتیس رن بنائی تو وہیں پر سٹیوان سمیت نے ستاؤن رنوں کی بہترین پاری کھلی انتے میں مارکس ٹوانیس نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے مہز پچیس گیندوں میں اکتالیس رنوں کی ناواد پاری کھلی اس طرح سے آسٹلیا کی ٹیم نے پانچ وکیٹ کے نقصان پر ایک سو باون رن بنا لیے تھے اس کے بعد ایک سو تریپن رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری بھاردی ٹیم کی شروعات کافی شاندار رہی روحید سرما اور راہل نے پہلے ہی گیند سے ویسپوٹک بلے بازی کرنا شروع کر دی جہاں چھے اوہر میں ٹیم انڈیا نے بینا کوئی ویکیٹ گوائیں بیالیس رن بنا لیے تھے اس کے بعد کیا راہل انچالیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے تو وہیں پر روحید سرما سانٹ رن بنا کر ریٹائیڈ ہٹ ہو کر پویلین لوڈ گئے اس کے بعد سوری کمار یادو اور ہاردک پانڈیا نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم انڈیا کو جیت کے قریب لاکر خڑا کر دیا جہاں سوری کمار یادو نے 38 رنوں کی ناباد پاری کھیلی تو وہیں پر ہاردک پانڈیا نے بھی ناباد 14 رن بنائیں اس طرح سے بھارتی ٹیم نے اس مقابلے کو نو ویکیٹ سے جیت لیا اور ٹی ٹوینٹی وشوکپ کے لیے اپنی دعویداری بھی ٹھوک دی تو چلی دوستو اب بات کر لیتے ہیں ٹیم انڈیا کی شاندار جیت کے بعد بھارتی ٹیم کو کونسی بڑی تین خوشخبریاں ملی ہیں جہاں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پہلی بڑی خوشخبری کی تو دوستو ہٹ مین روحید سرما اپنے فارم میں لوٹ آئے ہیں روحید سرما نے اسٹرولی کے خلاب شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ایک تالیس گیندوں میں سانٹ رنوں کی ناباد پاری کھیلی اس کے بعد ریٹائر ہٹ ہو کر پویلین لوٹ گئے ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے روحید سرما کے لیے یہاں پاری بہت اہم تھی اس سے پہلے آئی پیل میں روحید سرما کا پردیشن خراب رہا تھا ایسے میں روحید سرما کا فارم میں آنا پاکستان کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور بری خبر ہے دوستو اس کے بعد بات کر لیتے ہیں دوسری بڑی خوشخبری گئے تو دوستو جہاں پر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹلین ٹیم کی شروعات کافی خراب رہی تھی آپ سبی کو پتا ہوگا اس کا مکہ کارن ہے روی چندرل اشوین جہاں دوستو اشوین نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے آسٹلین ٹیم کے دو بلے بازوں کو لگاتار آؤٹ کر دیا تھا اور اشوین کا فارم میں لوٹ آنا ٹیم انڈیا کے لیے کافی ضروری ہے کیونکہ اشوین کے پاس انبھو کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور ٹیم انڈیا کو کسی بھی حالت میں جید دلانے کا مادہ رکھتے ہیں ٹیم انڈیا کے لیے اشوین ایکس فیکٹر شابید ہو سکتے ہیں اسے کے ساتھ دوستو بات کر لیتے ہیں تیسرے بڑے خوشکبری کے تو دوستو اسٹلین کے خلاف اس میچ میں ویرات کولی گین بازی کرتے ہوئے نظر آئے جہاں دوستو ویرات کولی نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے دو اوہر میں ماترہ بارہ رنگ خرچ کر دیا کیونکہ بھارتی ٹیم کو چھٹے گین باز کی تلاش تھی اور ویرات کولی یہاں کام کر سکتے ہیں اور یہاں بھی ٹیم انڈیا کے لیے بہت بڑی خوشکبری ہے ایسرے دوستو پاکستان کی خلاف ٹیم انڈیا بہت ہی مضبوط پلائنگ لے ان کے ساتھ اب میدان پر اترنے کے لیے تیار ہے اور ان کھلاریوں کا فارم میں لوٹ آنا پاکستان کے لیے بہت بڑی پریشانی کے بات ہے ایسے ہم دوستو دیکھنے والی بات ہوگی کہ بھارت اور پاکستان میں سے کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیت باتی ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارتی ٹیم پاکستان کو اس بار بھی ہرا کر اتحاس رج پائے گے اس کا جواب آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور دیں اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد